موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم عورتوں کے پوزیشن جو قدیم زمانے میں تھی اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے اور اس کتاب میں جو ایک چپٹر ہے اس پر اسی میں سے ہم اس کی ایکسپلین کر رہے ہیں اصل میں قدیم زمانہ جو تھا وہ بلکل ہی ڈیفرینٹ تھا آج کی مقابلے میں بہت زیادہ ترہ ترہ کی سپریسٹیشنز کا عام رواش تھا کوئی ایڈیوکیشن نہیں تھی لوگوں کے اندر سائنس وغیرہ تو تھی نہیں تو ہر بات کے بارے میں کچھ افسانے ہوتے تھے کچھ مائی تھالوجی ہوتی تھی اور کچھ سپریسٹیشن ہوتا تھا اسی طریقے سے وہ ہر بات کو ایکسپلین کرتے تھے تو زیادہ تر یہ سب چیزیں غیر حقیقی ہوتی تھیں تو میں ایک مثال کے طور پر بتا رہی ہوں کیونکہ کس طریقے سے جیسے ایکلپس ہوتا تھا اب وہ زمانہ سائنس کا تھانی وہ ایکلپس کو سمجھتے نہیں تھے کی کیوں ہوتا ہے تو انہوں نے اس کے بارے میں بھی ایک افسانہ بنا رکھا تھا تو کہتے ہیں کہ چین میں جب ایکلپس ہوتا تھا تو چین ہی سمجھتے تھے کہ بہت بڑا کوئی ڈرائیگن ہے ازدھا ہے جو اس کو سورج کو نگل رہا ہے تو وہ لوگ ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہوتے اور خوب شور مچاتے تو شور مچانے سے وہ ایکلپس غائب ہو جاتا ختم ہو جاتا تو وہ سمجھتے کہ شور مچانے سے ختم ہوئے حالانکہ ایکلپس تو ایک وقت ہی کے لیے ہوتا ہے اور ختم ہی ہونا تھا اس کو تو لیکن چونکہ وہ لوگ کوئی بات سمجھتے نہیں تھے تو اس طریقے سے سوپرسٹیشن کے ذریعے سے وہ ہر بات کو ایکسپلین کرتے تھے تو یہی معاملہ ہوا عورت کا جس طریقے سے ہر معاملے میں انسان کا نقطہ نظر غیر حقیقی تھا تو اسی طرح سے عورت کے معاملے میں بھی تھا ایک بہت دلچسپ مثال برٹن رسل نے اپنی کتاب میں دیا ہے کہ اریس ٹارٹل جو کہ اتنا بڑا فیلاسفر تھا اس نے بھی لکھا ہے کہ عورتوں کے دانت کم ہوتے ہیں اس لئے عورتوں کے اقل کم ہوتی ہے تو برٹن رسل نے مدہ کھڑا ہے کہ اس کے دو دو بیویاں تھی اور وہ اپنی بیویوں کے دانت نہیں کن سکتا تھا تو وہ بلکل الگ زمانہ تھا وہاں یہ سب آرگومنٹ اور انویسٹی اور ابزرویشن یہ سب چیزوں کا زمانہ ہی نہیں تھا بس کچھ فرض کر لیا کرتے تھے اور اسی کو سب لوگ مانتے تھے تو عورت اور مرد کا جو درجہ جو برائے ضرورت تھا اس کو برائے فضیلت لے لیا گیا کہ عورت جو ہے مرد سے کم تر ہے اور مرد جو ہے وہ سپیریئر کریچر ہے حالانکہ جو سلاحیتیں تھیں وہ بلکل نیچر بیزڈ تھیں مطلب نیچر میں دو طرح کی ہر سوسائٹی میں دو طرح کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں ایک ریکوائرمنٹ ہے گھر کے اندر کی اور ایک ریکوائرمنٹ ہے گھر کے باہر کی تو گھر کے باہر جو اس زمانے میں جو گھر کے باہر جو کام تھے وہ بہت ہی سخت قسم کے کام ہوتے تھے کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوتا تھا کوئی سواری نہیں ہوتی تھی ہر کام محنت سے کیا جاتا تھا اب سواری جو تھی وہ جانوروں کی ہوتی تھی گھوڑے کی سواری کیمل کی سواری اب وہ سب عورتیں کر نہیں سکتی تھی روڈز نہیں ہوتے تھے بہت ہی زیادہ نہ ہموار روڈ ہوتے تھے تو اس میں چلنا بھی مشکل پہاڑی علاقے ہوتے تھے تو عورت زیادہ تر اسی وجہ سے گھر میں رہتی تھی باہر کوئی جاب بھی نہیں تھا کوئی اس کے لیے باہر کی دنیا میں کوئی کام نہیں تھا تو وہ گھر میں رہتی تھی گھر میں کام کیا ہوتا تھا بچے پالنا گھر کو دیکھنا تو یہ کام بہت کم سمجھا جاتا تھا اب مرد جائے وہ باہر کی دنیا کو کنٹرول کرتا تھا بریڈ وینر تھا جنگ اور مقابلے کے وقت کام آتا تھا تو اس وجہ سے مردوں کا درجہ جو ہے بہت بلند ہو گیا تھا اب چونکہ اس زمانے کے لحاظ سے عورتوں کا درجہ کم ہو گیا تھا کیونکہ عورت کو باہر کی دنیا میں کوئی مقام نہیں مل رہا تھا تو اس کو لوگوں نے اس کو بھی مایتھالوجی کریٹ کر دی اس کے بارے میں بھی کیونکہ اس زمانے میں ہر چیز میں گریک مایتھالوجی تو بہت زیادہ ہے ہر معاملے میں مایتھالوجی ہے تو سپر اسٹیشن ہوتے تھے تو مثال کے طور پر قدیم یونان میں جو درہ درہ کی کہانیاں جو کہ تحقیر کرتی تھیں عورت کی وہ رائش تھی اس میں سے ایک کہانی تھی پینڈورا سے ریلیٹڈ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی عورت جو آئی دنیا میں وہ پینڈورا تھی تو پینڈورا اس طریقے سے آئی کہ ایک وہ تھا دیوتا پرومیتھیس تو پرومیتھیس نے آسمان سے وہ آگ لاکر زمین کے انہابیٹنٹس جو تھے ان کو دے دیا تو جو دیوتاؤں کا جو بادشاہ تھا وہ ناراض ہو گیا وہ سمجھا کہ یہ پرومیتھیس کی زیادہ اہمیت بڑھ گئی تو اس نے اس گفٹ کو نلیفائی کرنے کے لیے اس نے ایک عورت کو کریٹ کیا یہ سب کہانیاں ہیں ایک عورت کو کریٹ کیا جس کا نام پینڈورا تھا تو پھر پینڈورا کو زمین میں لے کر بس آیا تو وہاں ایک اپی میتھیس اپی میتھیس کی وہ بیوی بنی پھر ایک موقع پر اس نے جو اپنے ساتھ وہ ایک بکس لے کر آئی تھی تو ایک موقع پر اس نے اس بکس کو کھول دیا اس کو پینڈورا باکس کہتے ہیں اور اس بکس میں ساری ایویلز بھری ہوئی تھی اور وہ ساری ایویلز جو ہیں پوری دنیا میں پھیل گئیں اور پھر اس ایویلز کو کبھی بھی ختم نہیں کیا جا سکا اب دیکھئے کہ ایویلز جو کہ انسان کو جو فریڈم دی گئی ہے اس کے نتیجے میں ایویل ہوتی ہے کیونکہ انسان کو فریڈم ہے برائی اور اچھائی دونوں میں دونوں میں چوائس کا تو وہ کبھی برائی کا چوائس لیتا ہے کبھی اچھائی کا چوائس لیتا ہے اس کے نتیجے میں ایویل پیدا ہوتی ہے تو ایویل جو ہے وہ اس کی ذمہ دار جو ہے وہ عورت کو قرار دے دیا گیا پھر یہ تو گریک ورڈ اب گریک ورڈ میں ہوا تھا لیکن چونکہ الیکزنڈر کے زمانے میں جب پوری دنیا جو ہے الیکزنڈر نے فتح کر لی اور جہاں جہاں میں الیکزنڈر جاتا تھا وہاں اپنے لوگوں کو لے کر جاتا تھا ہر جگہ ایک اپنی ایک شہر بسا دیتا تھا اپنے لوگوں کا تو اس طریقے سے وہ ساری جو مایتھالوجی تھی وہ ساری دنیا میں پھیل گئی اب اسی مایتھالوجی کے پیٹرن پر جو بائیویل میں جو تعلیم ہے حضرت آدم اور حضرت ہوا کی جو کہ بائیویل کے مطابق جو آسمانی مذہب ہیں ان کے مطابق سب سے پہلا آدمی جو اللہ تعالی نے بنایا وہ آدم تھے اور سب سے پہلی عورت ہوا تو ہوا کے مطابق ہوا کے مطالق وہی کہانیاں پھر رائج ہو گئیں اس میں کہا گیا کہ ہوا اور آدم کو اللہ تعالی نے جنت میں بسایا تو جنت میں بسایا اور کہا کہ دیکھو ہر پیڑ کے پھل کھا سکتے ہو تم لوگ لیکن ایک پیڑ جو کہ جنت میں تھا جس کو ہم فاربیڈن ٹری کہتے ہیں اس پیڑ کا پھل نہیں کھانا ہے لیکن ایک دن شیطان جو ہے وہ آیا بھیج بدل کے اس میں بائیبل میں ہے کہ ساپ کی شکل میں آیا اور اس کو بہکایا ہوا کو اور کہا کہ تم کو خدا نے منع کیا اس پھل کھانے سے اس لیے کہ تم عمر ہو جاؤ گے تو نہیں تم یہ پھل کھالو اور یہ تم جو یہ پھل کھالو اور تم کوئی نقصان نہیں ہوگا خدا ناراض نہیں ہوگا اور تم یہ پھل کھالو اور تم بالکل فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے اور ایک everlasting life تم کو مل جائے گی تو اس طریقے سے ہوا جو ہیں وہ شیطان کے کہنے میں آگئی ہیں خود بھی پھل کھایا انہوں نے پھر اس کے بعد آدم کو ہی پھل کھلایا اب جب دونوں نے پھل کھا لیا تو خدا ناراض ہوا اور خدا نے ان کو جنت سے نکال دیا اور کہا کہ اب تم لوگ جاؤ اور وہاں مشکت کی روزی کماؤ گے اور ساری مصیبتیں تمہارے اوپر آئیں گی اور یہ وجہ ہے اس لیے کہ زمین تیرے سبب لانتی ہوئی یہ بائیبل میں آیا ہے پیدائش چپٹر ہے بائیبل میں اس میں یہ آیا ہے کہ زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی تو اب جب اتنا زیادہ پہلی عورت کے بارے میں اتنی تیخیری کہانیاں رائج ہو گئیں اور عورتیں گناہ کا سرچشمہ ہو گئیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عورت کا درجہ کتنا گر گیا تو ہر جگہ عورت کا درجہ ہر سوسائیٹی میں عورت کا درجہ گیرا ہوا تھا اب آپ دیکھئے کہ یہی واقعہ جو ہے یہی سٹوری آدم اور حووہ کی قرآن میں بھی اس کا منشن ہوئی ہے سورہ آل آراف میں تو سورہ آراف کی ورس ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری میں یہ پورا ذکر آیا ہے تو اس میں جو ہے پورا سٹوری جو ہے وہ تسنیہ کے سیگے میں ہے یعنی دول ورب کی جو فارم ہوتی اس میں یعنی دونوں نے دونوں جنت میں بسائے گئے دونوں نے سہساپ کے شیطان کے بہیکائے میں آئے دونوں نے پھل کھایا دونوں وہاں سے نکالے گئے پھر دونوں نے مافی مانگی اور دونوں جو ہیں وہ ماف ہوئے اور حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پہلا پہکمبر بنایا جبکہ بائیبل میں ہے کہ وہ انہوں نے جو سن کمیٹ کیا وہ اس کو اوریجنل سن کہتے ہیں یعنی وہ ایک ایسا سن تھا جو کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ انہیریٹ کرتا ہے اس سن کو اور حضرت مسیح علیہ السلام نے سلیب پر سولی پر چڑھ کر اس سن سے لوگوں کو مافی دلائی تو اس طریقے سے جو شخص حضرت مسیح کی اس بات کو مانتا ہے انہوں پر ایمان لاتا ہے تو وہ ماف ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے جب عورت کے اوپر اتنی بھاری وہ ذمہ داری ڈال دی گئی کہ وہ تمام گناہوں کی ذمہ دار ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا کیا اس کی اسٹیٹس اس کی پوزیشن سوسائٹی میں کیا رہے گی تو دوسری ایک اور بات تھی کہ پرانے زبانے میں چونکہ عورت کا درجہ اتنا گرا دیا گیا تھا عورت کی حیثیت بس ایک چیٹل کی تھی یعنی جو گھر کے دوسرے سامان ہوتے ہیں بس اس کی تھی عملن اس کی حیثیت غلام کی تھی تو اس وجہ سے جو لوگ اس میں جو لوگ اپنا جو کلرجی ہوتی تھی جو پریسٹلی کلاس ہوتی تھی جو اپنا روحانی ڈیولپمنٹ کرتے تھے اور دنیا سے بے تعلقی اختیار کر کے وہ اپنے آپ کو اپنے سپریچول ڈیولپمنٹ کرتے تھے تو ان کے لیے یہ بلکل ان کی شان کے خلاف تھا کہ عورت سے تعلق رکھیں کیونکہ عورت تو گناہوں کا سرچشمہ ہے تو اگر عورت سے انہوں نے تعلق رکھا تو وہ کیسے ان کے اندر روحانیت جو ہے وہ جو ہے روحانیت کا پروموشن کیسے ہوگا تو اس طریقے سے وہ ان کے تقدس کے خلاف تھا کہ وہ عورت سے تعلق رکھیں تو یہ ہر سوسائیٹی میں تھا ہر مذہب میں تھا یہودیت میں عیسائیت میں اور جین مذہب اور بودھ مذہب میں تو یہ بہت زیادہ تھا کہ وہ لوگ تو عورت کی طرف دیکھنا بھی نہیں جائز سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھی عورت کی طرف دیکھنے سے بھی ان کی روحانیت بھنگ ہو جائے گی تو اس طریقے سے عورت نے ساری پوری تاریخ میں عورت نے سفر کیا اور اس کی وجہ سے اس کو کوئی زیادہ حصہ ملتا تھا نہ اس کے لئے کوئی قانون تھا بلکل ایک labor class کی طرف زندگی گزارتی تھی تو یہ جو پرسپشن تھا عورت کے بارے میں چونکہ پوری سوسائیٹی میں تھا ہر مذہب میں تھا تو لوگوں نے سمجھا کہ اسلام میں بھی یہ ہوگا تو اس وجہ سے جب Edward William Lane نے قرآن کے کچھ passages کا translation انگلیش میں کیا اور وہ لندن سے پہلی بار 1843 میں شائع ہوا تو اس میں انہوں نے لکھ دیا کہ the fatal point in islam is the degradation of women یعنی islam کا سب سے زیادہ تباہ کن پہلو عورت کا degradation ہے عورت کا درجہ گرانا ہے لیکن یہ بالکل صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ ایک distortion ہے اسلام کی تعلیمات کو distort کیا گیا ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں intentionally کیا گیا ہے لیکن نہ سمجھنے کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے اسلام کو گہرائی سے مطالعہ نہیں کیا ہوگا اس لئے ان کو سمجھ میں نہیں آیا اور اس زمانے میں ساری وہ بھی نہیں ہوئی تھی جو ریسرچ ہوئی ہے سائنس کی اور اس میں بتایا گیا ہے کہ عورت اور مرد میں بہت زیادہ ڈیفرنس ڈیفرنس ہے تو عورت جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے وہ انفیریئر نہیں بلکہ ڈیفرنٹ طرح کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے گھر کے اندر اور گھر کے باہر تو اسی حساب سے نیچر نے یہ فرق رکھا تھا یہ فرق برائے ضرورت تھا نہ کہ برائے فضیلت لیکن چونکہ اس زمانے میں ویمن سلب کا بہت زیادہ زور تھا تو ویمن سلب والوں کو یہ سمجھتے تھے کہ تمام عورتوں کو بالکل equal position equal opportunities سب کچھ ملنے چاہیے حالانکہ وہ نیچرل نہیں تھا بعد میں جب بہت ساری جو ریسرچ ہوئی تو پتا چلا کہ عورت اس کے biological differences اتنا زیادہ ہیں کہ جب بچہ موم میں ہوتا ہے مدر کے تب ہی سی ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس سے یہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ کنڈیشننگ سے ہوا ہے ویمن سلیب والوں نے یہ کہا تھا کہ اتنی کنڈیشننگ ہو گئی ہے کہ عورت کو کم سمجھا جانے لگا عورت خود ہی اپنے کو کم سمجھ نے لگی تی کنڈیشننگ نہیں تھا یہ برائے ضرورت تھا اور یہ اس میں کوئی کمی کی بات نہیں کیونکہ گھر کا کام جو ہے وہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے پوری نسل کی نسل اگر عورت گھر میں توجہو نہ دے تو پوری نسل برباد ہو جائے گی تو وہ اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ عورت اگر گھر کا کام کرے اور اگر عورت کو موقع ملتا ہے باہر کام کرنے کا خاص طور پر وہ جو کام ہوتے ہیں خاص طور پر تیچنگ لائن میں تو اس میں عورت بہت اچھا کام کرتی ہے اور اسلام میں بھی بہت زیادہ عورتوں کو موقع ملا انہوں نے تعلیم حاصل کی اور تعلیم دی بلکہ پورے اسلام دور میں مسلمان عورتوں نے بہت زیادہ کام کیا اسلام تعلیم کو رواج دینے میں کیونکہ اسلام سے پہلے تعلیم صرف یا تو elite class کیلئے تھی یا royal class کیلئے پہلی بار اسلام نے ساری دنیا میں تعلیم کو تمام انسانوں کیلئے تعلیم کو رواج دیا یہ عورتیں ہی تھیں جو گھروں میں سکول کائم کر لیتی تھیں اور بچوں کو لینگویش پڑھاتی تھی قرآن پڑھاتی تھی اور حدیث پڑھاتی تھی تو جو اپتدائی پرائیمری جو تعلیم ہوتی تھی وہ گھروں میں بچوں ہی کو دے دیا کرتی تھی تو اس طریقے سے پوری سوسائیٹی جو ہے وہ literate ہو گئی جب بچے بڑے ہو جاتے تھے تو وہ باہر جا سکتے تھے وہ کہیں بھی جا کے تعلیم حاصل کر لیتے تھے تو اس طریقے سے اسلام نے عورت کو پورا status دیا ہے پوری position دیا ہے قرآن میں آیا ہے سور آل عمران میں ورس 195 میں باز حکم مباز you are members one of another اور بار بار قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ میں کسی کا بھی اچھے کام کو ضائع نہیں کروں گا دنیا میں بھی اس کو میری blessing ملے گی اور آخرت میں بھی اس طریقے سے قرآن میں بار بار آیا ہے اور حدیث میں بھی بار بار آیا ہے کہ عورت جو بالکل ہاف ہے جو آج کل کہا لیکن اسلام بلکل nature based ہے اسلام میں کہا گیا second half یعنی آدھا مرد ہے اور آدھی عورت جو فرق ہے وہ صرف اس کا ہے کہ عورت جو ہے وہ duplicate نہیں ہے بلکہ compliment ہے کچھ کام جو مرد کر سکتا ہے وہ عورت نہیں کر پاتی جو عورت کر سکتی وہ مرد نہیں کر پاتا تو ایک دوسرے کو compliment کرنا ہے ایک دوسرے کی help کرنی ہے ایک دوسرے کو ساتھ دینا ہے ایک دوسرے کو support کرنا ہے اسی طریقے سے society میں جو ہے تمام جو moral values ہیں education ہے بچوں کی پروریش ہے یہ سب چیزیں جو ہے تب ہی چلے گی اگر عورت اپنے حصے کا کام نہ کرے تو پوری society میں بھگاڑ آ جائے گا جیسے کہ آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یورپ امریکہ میں عورت جو ساری ساری عورتیں جو باہر نکل گئی ہیں تو ان کے عورتیں جو ان کے جو بچے ہیں ان کی سائی پروریش نہیں ہوتی بہت ساری ان کے پرابلم سو ہوتے ہیں ایک پرابلم ہے جو بچے جو ہیں ترہ ترہ کرائیم میں ان والو ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی تربیت اچھی نہیں ہوتی تو عورت کا جو مین کام ہے وہ بچوں کی تربیت ہے اور گھر سے جب وہ گھر کا کام گھر کی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد وہ باہر جا سکتی ہے اسلام میں اس کے باہر جانے پر اس کے باہر کی دنیا میں کام کرنے پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے صرف یہ ہے کہ پوری سنجیدگی کا لحاظ رکھے کپڑے جو ہیں loose fitting ہو see through کپڑے نہ ہو attractive کپڑے نہ ہو سنجیدگی کے ساتھ وہ اپنا ڈپٹ اوڑ کر باہر جا سکتی ہے اور باہر کی دنیا میں اگر کوئی کام اس کو ملتا ہے تو وہ کر سکتی ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں بتائیں گے کہ کس طریقے سے اسلام میں عورتوں نے خاص طور پر بہت زیادہ حصہ لیا سوچے تو اس میں عورتوں کا بہت بڑا حصہ ہے اس کو انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں بتائیں گے thank you یہ جو میرا پچھلا لیکچر ہوئا تھا political interpretation of islam اس سے related ہے please tell me if the two great scholars of present times maulana vaiduddin khan and maulana mahadoudi ever met each other maulana gaya the pakistan mulaqat ہوئی تھی maulana mahadoudi سے to بہت شاید تفشیل سے مulaqat نہیں ہوئی لیکن mulaqat ہوئی تھی اس کا detail آپ کو تابیر کی غلطی میں غالبا ملے گی rajat malhodra لکھتے hain islam gave the same status to men and women but this is not seen practiced in the muslim society why this criminal disconnect what is the reason ویسے تو یہ ابھی ہم نے اس topic کو لیا نہیں اگلے session ملیں گے لیکن اب سوال کے جواب میں تھوڑا سا میں بریف لی بتاتی ہوں کہ اسل میں ہوا کیا کہ islam بہت تیزی سے پھیلا بہت ہی mass conversion ہوا تو mass conversion میں کیا ہوتا ہے society کے لوگ دوسرے مذاہب کے لوگ جب بڑی تعداد میں islam قبول کرتے ہیں تو وہ اپنا جو اپنی جو traditions ہیں اپنے جو ان کی سوچ ہوتی اپنے جو طریقے ہوتے وہ سب اس کو لے کر آتے ہیں اور دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے اسی کو islam ize کر لیتے اسلام empire اور بائزنٹائن empire سے یہ سب چیزیں لے گئی ہیں جو ہم اگلے session میں بتائیں کہ اسی طریقے سے تمام جو رسم رواج ہیں جو عورت اور مرد کا segregation ہے یہ سب ancient society میں ہوتا تھا ایران میں تو بلکل ہی عورت گھر کے اندر رہتی تھی عورت کو باہر نہیں نکلتی تھی صرف جو labor class ہوتی تھی وہ ہی باہر نکلتی تھی اب چونکہ مسلمانوں کی ایک empire قائم ہو گیا وہ royal class ہو گیا تو انہوں نے جو royal class کا culture تھا ایران کا خاص طور پر وہ انہوں نے adapt کر لیا اور وہ وہ culture تھا حرم والا کے عورتیں جو elite class کے سب اندر گھروں میں رہتی ہیں باہر نہیں رہتی تو اس طریقے سے وہ سارا جو culture آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے اسلام culture ہے یہ اسلام نہیں ہے نہ اسلام culture ہے یہ مسلم culture ہے اور یہ سارا جو ہے ساری چیزیں شادی کے جو رسم و رواج ہوتے شب برات ہوتی ہے اور اسی طریقے سے سب ہی کچھ کیونکہ جب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ وسلم اور صحابہ کے کوئی رسم و رواج ہی نہیں اصل تو سارا سپریٹ پر زور ہوتا تھا اس سارے رسم و رواج کہاں سے آئے یہ سب convert culture سے آئے تو انڈیا میں زور آسٹریان کلچر سے جووش کلچر سے کریشن کلچر سے اسی کو اسلام کر لیا ہے میں بتاتی ہوں جب امریکہ گئے تھے مولانا کے ساتھ تو وہاں پر ایک سکولر تھے ان کی بیٹی کا منگنی کی رسم تھی منگنی کا رسم کو انہوں نے خطبہ سرمینی کہا تھا تو اس طریقے سے وہ ہر چیز کو پورا سب کچھ وہی ہوا جو سیکولر سوسائٹی میں ہوتا ہے دوسری سوسائٹی میں ہوتا ہے ساری رسم اسی طریقے سے ہوئی لیکن اس کا نام انہوں نے خطبہ سرمینی کر دیا تو ساری رسم وہی ہیں صرف اس کو اسلام آئیس کر لیا گیا آج ہزار بارہ سو سال کے باد لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہے اور اس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے Cementer Talat Hussain Wasir Mind blowing Madam you enhanced and refined my thinking may God bless you Dr. Nagma سے دیکھے لکھتی ہے Mawlana Vahid الدین Khan explained that Islam gives full respect and opportunities to women he practically gives tremendous opportunities to women in CPS to work for Dawa we do not see this so clearly in the writings and practice of other Islamic scholars باہر جاتی تھی لیکن بس یہی ہے کہ سنجیدی کے ساتھ باہر جاتی تھی اور اپنا کام کرتی تھی چلی آتی تھی کوئی وہاں پر پارٹی کرنے کے لیے نہیں جاتی تھی کچھ اس طریقے سے جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں وہ نہیں بلکہ اپنے ضروری کام کے لیے عورتیں باہر جا سکتی ہیں اور اس میں اسلام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے Dr. Rajat Malhotra what does Maulana Vahiduddin Khan say on the potential of women how can they unfold it میں تو ایک ہوں گی عورتوں میں بہت زیادہ potential ہے خاص طور پر spiritual potential کیونکہ عورتیں بہت زیادہ سنسٹیو ہوتی ہیں اور دوسری اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ عورتوں کے پاس جو ہے عورتیں بہت ہی اموشنل ہی اٹائیجڈ ہوتی ہیں تو جس طریقے سے وہ اپنے بچوں سے اٹائیجڈ ہوتی ہیں اپنے گھر سے اٹائیجڈ ہوتی ہیں اسی طریقے سے اگر ان کو کوئی مشن دیا جائے تو اس سے اٹائیجڈ ہو جاتی ہیں جبکہ مردوں کا زیادہ وقت جو ہے اپنے بزنس میں اپنی جاب میں گزرتا ہے وہ باہر کی دنیا میں بزی رہتے ہیں تو عورتوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے اور عورتیں جو ہیں بہت زیادہ ڈیووشن سے اور ڈیڈیکیشن سے کام کر سکتی ہیں اب سی پی ایس میں زیادہ تر عورتیں ہی کام کر رہی ہیں تو بہت زیادہ کام کر رہی ہیں اسی لیے کہ ان کو بہت زیادہ وہ کام کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کو مواقع نہیں دیئے گئے تھے اب جو قدیم زمانے کی عورتیں تھیں کیا ان کے اندر صلاحیتیں نہیں تھیں لیکن ان کو کوئی ایکسپوزر نہیں دیئے گیا ان کو کوئی ایڈیکیشن نہیں دی گئی ان کو تو وہ کیسے جب اگر ان کو ایڈیکیٹ نہیں کیا جائے گا تو وہ کیسے کام کریں گی تو اسلام میں عورتوں کے ایڈیکیشن کے لیے خاص توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اسی لیے کہ عورتیں بہت زیادہ کام کر سکتی ہیں عورتوں کے اندر جو وہ ایک نرمی ہوتی ہے تو خاص طور پر تعلیم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو بچوں کی تعلیم کے لیے خاص طور پر شجاعت علی اسلام دین فطرت ہے اس کی روشنی میں عورت کا معاشرے میں اصل کردار کیا ہونا چاہیے تو اسلام دین فطرت ہے یہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عورت اور مرد کو برابر بنایا ہے قرآن کے مطابق حدیث کے مطابق کہیں منہ نہیں کیا گیا کہ عورت یہ کام نہ کرے یا وہ کام نہ کرے کہیں منہ نہیں کیا گیا ہے بلکہ کہا گیا ہے کہ عورت جو بھی اچھا کام کرے گی اس کو عجر ملے گا اور عورت کے اندر صلاحیت ہے بھئی عورت کے اندر صلاحیت ہے تو اس صلاحیت کو انفولڈ بھی ہونا چاہیے اس کا استعمال بھی ہونا چاہیے کیونکہ نیچر میں کوئی ایسی چیز فاضل اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہ ہوگی جب عورت کے اندر صلاحیت ہے کام کرنے کی تو عورت کام کرے گی بس سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ سے اس کے اندر اللہ سے ڈرنا جو ہے وہ ضروری ہے جس طریقے سے مرد اللہ سے ڈر کر زندگی بزارے ہیں اسی طریقے سے عورت بھی اللہ سے ڈر کر زندگی بزارے ہیں اور جو کام کرے وہ اللہ کے رضا کے لئے کرے تو یہ اس کے اندر جو ہے ضروری ہے اور یہ تعلیم سے ہی ہوگا اگر عورت کو تعلیم نہیں ملے گی تو عورت اپنے جو اس کا رول ہے اس کو وہ نہیں کر پائے گی اس کو انفولڈ نہیں کر پائے گی خواجہ کلیم الدین صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا کی جو کتاب عورت میمار انسانیت is the best exposition of woman's position given by islam we are waiting for its translation انشاءاللہ translation ہوگا اقصہ خان آج کے دور میں عورت آزادی کو بے ہیائی کے برابر کیوں سمجھتی ہے اور پڑھ لکھ کر صرف ان کا لباس کیوں بدلتا ہے کوتہ ہی بنیادی تعلیم میں ہے یا گھرے لو تربیت میں میرا خیال میں تعلیم تو دیکھئے سیکولر تعلیم جو ہو رہی ہے وہ صحیح ہو رہی ہے وہ جاب اورینٹڈ تعلیم ہوتی ہے گھر کی تربیت صحیح ہونا چاہیے گھر میں جیسے ہم لوگوں کو تربیت ملی ہماری والدہ بھی بہت ہی spiritual تھی تو ان سے ہم کو جو تربیت ملی مولانا سے جو تربیت ملی تو اس کی وجہ سے ہم لوگ بھی سب دین کے کام میں لگے تو گھر کی تربیت جو ہے وہ بہت زیادہ important ہے ماں باپ کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت دینا چاہیے اور خاص طور پر جو مولانا کی کتابیں ہیں اور رسالہ ہے اگر بچے اردو نہیں بھی جانتے تو ان کو پڑھ کر سنانا چاہیے بہت سارے لوگ سی پیس میں جو پڑھ کر سناتے ہیں اور اس طریقے سے بچوں کی دیرے دیرے ٹریننگ ہوتی رہتی ہے اگر آپ چاہیں کہ سب کچھ اسکول میں اسٹکھا دیا جائے تو یہ ممکن نہیں کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اسکول میں وہ تعلیم شکولر تعلیم بھی حاصل کرے اور مذہبی تعلیم بھی حاصل کرے تو مذہبی تعلیم کے لیے گھرے لوں تربیت ضروری ہے روما وانی کاشمیر سے پوچھ رہے ہیں پلیز تیل می ووڈیو بی ڈسکسنگ پردہ ان اسلام انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم پردہ ان اسلام کو بھی لیں گے ڈاکٹر اسلام خان لکھتے ہیں قرآنک اسلامک ہسٹری میں چار عورتیں اگزمپللی رول ادا کر چکی ہیں نمبر ون حضرت حاجرہ نمبر دو حضرت آسیہ نمبر تین حضرت مریم اور نمبر چار حضرت خدیجہ ان کے قربانی اسلام کی بنیاد ہے اس میں حضرت عائشہ کو بھی شامل کریے ڈاکٹر سانسنا کھان لکھتے ہیں very important lecture on the status of woman in islam you have brilliantly explained the misconceptions about the status of woman in islam particularly the concept of original sin is explained very well. میں خیال میں اب ہم یہاں ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اب اگلے لیکچر میں مزید باتیں اگلے لیکچر میں ہوں گی تھانکیو موسیقی